آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹا بیس موڈل کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں ٹائپس آف ڈیٹا بیس موڈل کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے لاسٹ ویڈیو کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے ڈیٹا بیس سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سسٹم جو ہے ڈیٹا کو مینج کرتا ہے ڈیٹا بیس میں اور جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے اس میں ڈیٹا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے اس کا موڈل کیسا ہوگا اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارا ڈیٹا بیس اورگنائز ڈیٹا یعنی کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ کس طرح جو ہے سیو ہوگا کس طرح ڈیٹا بیس ہوگا ہماری ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس موڈل بولیں گے جو بھی ہمارے روٹس اور سٹینڈرڈز ہوں گے یہ ہمیں یہ بھی بتائے گا کس کی ریپریزنٹیشن کیسے ہوگی ہمارے یوزرز کو ہمارے یوزرز کو کیسے ڈیٹا جو ہے وہ نظر آئے گا کس حساب سے تو یہاں پہ ہم بات کریں گے اب ٹائپس آوڈ ڈیٹا بیس موڈلز کی سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا ہیررچیکل موڈل ہیررچیکل موڈل عرانجز ریکرڈز ہیررچی لائک اور گنیزیشن چارٹ ہیچ ریکرڈ ٹائپ موڈلز کیسے ہمارے پاس جو بھی ریکرڈ ہوگا وہ یہاں تو نوڈ ہوگا یہاں سیگمنٹ ہوگا سب سے جو ہے اوپر والے کو ہم روٹ بولیں گے ایچ نوڈ نوڈ کا نوڈ ایچ نوڈ 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 can have only one parent node یعنی کہ جو child ہے اس کا ایک ہی parent ہوگا this kind of structure is often called inverter tree اس کو ہم inverter tree بھی بولیں گے تو یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے toe most پہ ہمارے پاس کیا مجود ہے root مجود ہے ٹھیک ہے entry one ہے اس کو parent بولیں گے پھر نیچے دو kids ہیں ایک kids کا ابھی یہ دیکھیں یہ جو kids ہیں یہ ہوگے لیکن ان دونوں کا جو parent ہے وہ یہ ہوگا اور یہ دونوں kids بنے گے second ہمارے پاس آئے گا network model network model کیا ہے اگر ہم ویسے network کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے devices کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا اور یہاں پہ ہم data کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے کہ data ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوگا یہ بھی hierarchical model کی طرح ہے difference جس میں یہ آتا ہے کہ child node جو ہے اس کے ایک سے زیادہ parent node ہو سکتے ہیں یعنی جو child ہے اس کے ایک سے زیادہ parent ہوں گے the child nodes are represented by arrows in network mode it requires more complex diagram to represent a database it also provides more flexibility than hierarchical model اب یہاں پہ دیکھیں اگر first کی بات کریں یہ ہمارا parent ہے اور اس کے یہ دیکھیں دو child ہیں اب یہ جو child ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ والا ہے ہمارے پاس child اور یہ بنیں گے ہمارے پاس parent یہ parent تھے اور یہ دونوں child بنے یہ parent یہ دونوں child اور اس child کے دونوں parents تو ہم نے اوپر پڑا کہ ایک سے زیادہ parent ہو سکتے ہیں اس طرح اس entity کا اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی دو kids بنیں گے یہ والا kids اور یہ والا kids اور اس کا جو ہے یہ والا بھی kids یعنی کہ three kids اور ان کا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک parent موجود ہے next ہم بات کریں گے relational model کی کہ جو last اور relational model third type جو ہے third model جو ہے ہمارا database model وہ ہے relational model relation کا مطلب ہے ایک دوسرے سے moon select relational model is the most commonly used database model یعنی کہ سب سے زیادہ جو database model use ہوتا ہے وہ relational model کو ہی بولا جائے گا it is more flexible than hierarchical and network database model the relational model consists of simple relations ان میں صرف relations ہوگا relation کے چیز ہے کہ ایک table ہے term ہے جو کہ use ہوتی ہے table کے لیے relation represents a particular entity it is used to store information about the entity the relationships are based on the data of the entities the relationship between entities is represented by the following diagram یہاں پہ دیکھیں آپ ہمارے پاس ایک entity تھی دوسری entity تھی اور تیسری entity ہمیں پتہ چلا کہ جو entity 4 ہے وہ related ہے entity 2 کے اس کو ہم نے match کیا ہے یعنی کہ جو entity 4 کا data ہے وہ entity 2 کے ساتھ بھی relate کرے گا اس ویعے سے ہم نے ان کو mix کیا ہے relation میں ڈالا ہے تاکہ وہ data ہے ایک دوسرے کے ساتھ relate کر سکے اگر وہ صرف ایک person thing دیں گے سو گنا ڈالا سی ڈالا نیچ بدیو دیں گد بے فنا